سنت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن نفلی عبادت ہے جتنی جس کو توفیق ہے پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے ندوی صاحب کہتے ہیں کہ تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں یہ کہ ترابی میں اپنے من سے آٹھ پڑی جاتی تھی ٹھیک ہے جو لوگ مسئلہ کی اعتبار سے آٹھ اور بیس کے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں جھگڑوں کا یہ موضوع نہیں پھر ہم کہتے ہیں پھر یہ گیلی گروش کیوں باستشاہ سلامت کے فیصلے چلنا ہے ابلیس کی مجلس شورہ کے رکن رکین اور ہمارے خادم الحرمین شریفیں یہ وہ جالسادی دجالی نظام کی کہ تمہارے بزرگ قرار دیے جائیں گے تمہارے پیر قرار دیے جائیں گے تمہارے عادل اکمرہ قرار دیے جائیں گے جو منبران مجلس شورہ ابلیس ہوں گے صرف بلاد توحید سے بلاد حرمین سے دشمنی بغض اور عداوت اور انعانی ٹکڑے بولنے پر مجبور کرتے ہیں یہ گالیے دینے پر مجبور کرتے ہیں تمہیں حضید کہتا ہے کہ شاہ سلمان کو یہ حق کس نے دیا کہ شاہ سلمان کو یہ کس نے حق دیا کہ وہ یہ کہے کہ دس رکتیں پڑھیں دس رکتوں کے کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ایک بیدت ہے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حافظہ اللہ ان کو یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے دیا لیکن میں پوچھتا ہوں تمہیں یہ حق اس نے دیا کہ تم لوگوں کو بیس کا ہی پابند کرو یہ ہمان لے دس اور بیس کا نہیں بلکہ یہ کرائے کے وکیل موقع کی تلاش میں ہیں کہ کوئی موقع ملے اور عبام الناس کے اندر ہم بلادِ حرمین پر یہاں کے علماء اور حکمرانوں پر تان کریں تو ہم ارز کرتے ہیں کہ چاند پہ تھوکنے والے کا تھوک اپنے ہی موں پہ گرتا ہے تم چاند پہ تھوکو گے وہ تھوک تمہارے اوپر نٹے گا ہاں تمہاری یہ گندی زبان تمہارے یہ گالی گلوچ کا سلسلہ یہ تمہاری تربیت تمہارے ماباب کی اصلیت اور تمہارے اسازہ کی تربیت تو موضع کر دیتی ہے کہ یہ کس گوب میں پلا ہے اور اس نے کہا سے دودھ پیا ہے اور اس کی تربیت کن ہاتھوں میں ہوئی ہے تمہاری گالی گلوچ اور یہ گندی زبان یہ ضرور بیان کر دیتی ہے اور یہاں پر میں اہل ایمان کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ ظالم کبھی خادمِ حرمین شریفین کو گالیے دیتا ہے کبھی امامِ کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کو گالیے دیتا ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ اس ظالم مجرم کی زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے دار اور آپ کے قریبی ساتھی میں حوز نہیں رہے جو صحابہ کو گالیے دے سکتا ہے اسے آج کے علماء کو اور اہلِ توحید حکمرانوں کو گالیے دینے میں کیا تکلیف ہوگی اسی ظالم کا وہ مشہور کلپ آپ نے پہلے بھی ہمارے بیانات میں سنا ہوگا کہ اس نے میرے معاویہ رضی اللہ وردہ کے دور کو نعوذ باللہ سنب نعوذ باللہ کفر اور نفاق کی مثال قرار دیا تھا اور سیدنا بہرہ رضی اللہ وردہ کو اس ظالم نے اس مجرم نے بنو امیہ کا سرکاری مولوی پار حدیثوں کو چھپانے والا قرار دیا تھا کیونکہ جو بات کا دور ہے شام میں معاویہ کا اور پھر یزید کا وہ تھی اتنا مجرمانہ ہے اتنا نامسود نامبارک ہے ایسا قاتلانہ ہے کہ اس کو تو صرف یہ پیش کرنا چاہیے کہ اس پر لانت برسائی جائے اس سے دتبارداری افتیار کی جائے اس کو پیش کیا جائے لیکھے کفر کے نمونے کے طور پر یا دفاع کے نمونے کے طور پر بعد کے جو ملہ مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی پانچ ہزار حدیثیں ابو حریرہ ان کا حالی ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی جو صحابہ کی شان میں راخدیوں کے ٹکڑوں پر پلتے ہوئے گستاخیہ کر سکتا ہے تو وہ آج علماء کو اور بلاد حرمین کے حکمرانوں کو گالیے دے سکتا ہے یہ اس سے کوئی ایسی بعید رہی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ان مجرموں کے شر سے بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے خادی میں حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اللہ ان کی صحت میں ان کی زندگی میں ان کے مال میں علم میں عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے ان سے دین کی خدمت لے ان کے ذریعے دین کو عزت دے اور دین کے ذریعے ان کو رفت وطا فرمائے اللہ ولی احد امیر محمد بن سلمان کی حفاظت فرمائے سعودی عرب کے علماء کی حفاظت فرمائے اور یہ بلاد توحید اسی طرح توحید کا پیغام پھیلاتا رہے